مہترم ناظرین آج ہماری آواز پر لبائک کہتے ہوئے شہر مالگاؤں کے قابل استاد مہترم اشفاق لال خان سر نے ان کی ایکسپریس کے لیے اپنا قیمتی وقت تو دیا اس ملاقات میں خان سر نے لوگ ڈاؤن کے دوران دس وی اور بارویں کے طلبہ و طالبات کو کس طریقے سے شٹڈی کرنا چاہیے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے طلبہ و طالبات کو پور اعتماد اور بہوصلہ رہنے کے گر بتائی اس سے پہلے کہ سر کی گفتگو کی طرف بڑھا جائے میں مختصر تحصہ عروف پیس کر دیتا ہوں اشپاق لال خان سر جو کہ جونہ آزاد نگر میں رہائش پذیر ہے فیلحال شرک جی ایٹی ہائی سپور اینڈ جنئر کالیج میں درس و تضریف کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ آل مالگاں انگلیش ٹیچرز ایسوسی ایسن کے صدر بھی ہیں اور گروہ وارڈ وارڈ کے اندر اور ہمسہ اسٹیڈی سینٹر میں آپ تعلیم و تعلیم کے تعلق سے بھرپور خدمات انجام دے رہے ہیں آئیے ہم چلتے ہیں اشپاق لال خان سر کی اور جہاں وہ اب طلبہ و طالبات کو لوگ ڈاؤن کے دوران کس طریقے سے اسٹیڈی کی جائزت پر تفصیل سے گفتگو کی عزیز طلبہ و طالبات لوگ ڈاؤن کی موجودہ صورتحال میں یہ سوال بہت اہم ہے جبکہ اسکولیں بھی بند ہیں کہ ہم اسٹیڈی کس طریقے سے کریں اور خاص طور سے وہ طلبہ جو اس سال ایس ایس سی بورڈ ایگزیم یا ایچ ایس سی بورڈ ایگزیم دینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ صورتحال بڑی تکلیف دے ہیں والدین بھی ایک طرف پریشان ہے اور یہ صورتحال بھی غیر یقینی ہے کہ اسکولیں کب سے کھلے گی بہت ساری خبروں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسکولیں جولائی میں شروع ہوگی کہیں پر آگست کی باتیں چل رہی ہیں کہیں پر ستمبر کی باتیں چل رہی ہیں لیکن یہ ساری صورتحال میں ہم سب کو جو بنیادی بات یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ لرننگ is basically the responsibility of the learner کہ سیکھنا جو ہے یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے اسکولیں آپ کی بند ہیں لیکن آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں آپ کے پاس نساب موجود ہیں اور آج کے اس globalized اس world میں ساری چیزیں آپ کو available ہیں تو آپ اسکولیں کھلنے کا انتظار کرنے کی بجائے آپ خود اپنا study کا شیلول بنائیے اپنا time table بنائیے اور جو board کے paper سے خاص طور سے جو طلبہ دسوی میں مرتبہ گئے ہیں یا باروی میں گئے ہیں وہ باروی کے اور دسوی کے boards کے papers کو سامنے رکھیں اور paper کو سامنے رکھ کر اپنی study وہ شروع کر دیں اور جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ان کی سمجھ سے بالاتر ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں ایسی چیزوں کو نشانزت کر کے رکھیں جب اسکولیں شروع ہوں گی تو آپ اپنے اسادزت سے اس کے متعلق پوچھ لیجئے تو آپ کو lockdown میں پڑھنے سے کسی نے روکا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اسکولیں بند ہیں لیکن آپ اپنے طور سے time table بنائیے آپ اپنے طور سے جو وقت آپ کو ملا ہے اس کا پورا استعمال کیجئے اور جب آپ لے کر بیٹھیں گے کتابیں پڑھیں گے خود سے تو آپ یقین جانئے کہ 70 سے 80% سیلویس آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا اس لیے کہ جو نساب آج کل بنایا جا رہا ہے وہ لرنر سینٹرڈ ہے وہ سیکھنے والے کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے اور اسادزہ کی جو کرول ہے وہ بدل گیا ہے آج استاد جو ہے وہ ٹیچر کی بجائے وہ فیسیلیٹیٹر ہے وہ ہیلپر ہے وہ گائیڈ ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا وہ آپ کو گائیڈ کرے گا لیکن پڑھنا آپ کو ہے جب آپ سبق کی ریڈنگ کریں گے جب آپ سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو سب چیزیں سمجھ میں آ جائے گی تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسکولیں کھلیں گی اسادزہ پڑھائیں گے تو ہم پڑھیں گے اس بات کو اس مسکنسپشن کو ہم کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے اور خود سے پڑھائی کی طرف آپ کو آنا ہے اس کے علاوہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو یوٹیوب پر بہت سارے ایکسپرٹ لیکچررز کے لیکچرز ریکارڈڈ ہیں وہاں سے آپ جا کے کوئی کانسپ کو سمجھ لیجیے میس کا سائنس کا ایسی کوئی چیز جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس لیے یہ انتظار کیے بغیر کہ اسکولیں کھلیں گی تو ہم پڑھیں گے ورنہ ہمارا کیا ہوگا آپ اپنا ٹائم ٹیبل خود بنائیے آپ خود اپنا ٹائم ٹیبل کو شیڈول ٹائم ٹیبل بنائیے اور آپ پڑھائی شروع کر دیجئے انشاءاللہ آپ کی بہت اچھے ڈن سے پڑھائی ہو جائے گی اور یہ بات بھی آپ یاد رکھی کہ جتنی اسکولیں لیٹ شروع ہوں گی اتنا آپ کا سیلیبس بھی کم ہوگا اگر اسکولیں لیٹ شروع ہوگی دہو سکتا آپ کا پندرہ پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ یا پینتیس پرسنٹ سیلیبس آپ کا کم ہو جائے گا وہ گائیڈ لائنز بعد میں آ جائے گی اس کا آپ انتظار نہ کیجئے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ درسی کتابیں گائیڈز کوشن پیپرز حاصل کیجئے اور اپنی پڑھائی آپ شروع کر دیجئے انشاءاللہ جب آپ پڑھائی شروع کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں خودی واضح ہوتی چلے جائے گی دوسرا جو اہم سوال جو مجھ سے عام طور سے پوچھا جاتا ہے چونکہ میں انگریزی کا ٹیچر ہوں تو انگلیش کو کس طریقے سے پڑھا جائے انگلیش جو ہے ابھی بھی ہمارے یہاں پر طلبہ میں انگلیش کو جو ہے وہ ایک مشکل مضمون مانا گیا ہے کہ انگلیش بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب سے زیادہ آسان جو مضمون ہے وہ تو انگریزی ہی ہم کو لگتا ہے اس لئے کہ ساری چیزیں آپ کو دی گئی ہے صرف آپ کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے جواب بھوننا ہے اور جواب کو اپنے الفاظ میں لکھ دینا ہے اس لئے آپ لوگ انگلیش کی سٹڈی آپ کس طریقے سے کریں اس کے اوپر میں انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالوں گا کہ انگلیش آپ کس طریقے سے پڑھے جو آپ کی انگلیش کی ٹیکس بک ہے جو درسی کتاب ہے اس میں چار یونٹس ہے اور ٹوٹل جو اس میں بائیس سبق ہے نظم اور اسباق سب ملا کر بائیس سبق آپ کو پورے سال بھر میں پڑھنے ہیں جو بہت بڑی تعداد نہیں ہے ایسا میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو پڑھیں گے سبق سے پہلے وارمنگ اپ ایکٹیوٹیز ہے آپ اس کو کھولیے اس کو پڑھئے چونکہ نائن سٹینڈرڈ میں جو بک آپ نے پڑھی ہے وہ نائن سٹینڈرڈ کی بک کا ایکسٹینشن ہے یہ ٹینڈ کی بک آپ کی اس میں آپ کو کوئی بہت نیاپن نہیں لگے گا جیسے آپ کو وہاں وارمنگ اپ تھا یہاں پر وارمنگ اپ ہے مارجن سپیس وہاں تھا یہاں پر ہے انگلیش وارک شاپ کے ایکٹیوٹیز ہے وہ یہاں پر بھی ہے اس لئے آپ کو یہ کتاب کچھ نئی نہیں لگے گی ہاں اسباق نئے ہیں اس کو آپ پڑھئے سمجھئے جو لفظ نیا آتا ہے اس کے معنی آپ تلاش کیجئے ڈشنری لے کر بیٹھئے تو آپ کو انشاءاللہ وہ چیزیں سمجھ میں آ جائے گی تو اس طریقے سے آپ انگلیش کے اسباق کو پڑھئے ایکٹیوٹیز کو حل کیجئے جو ایکٹیوٹیز آپ نہیں حل کر پا رہے ہیں اس کے اوپر نشان لگا کے رکھ لیجی کہ کسی سے ہم پوچھ لیں گے یا اسکول کھلنے کے بعد ہم اسازہ سے پوچھ لیں گے اس کو بات کے لیے رکھ دیجئے اور ساتھ ساتھ پیپر پیٹن آپ سامنے رکھئے جو ٹین سٹینڈرٹ کا انگلیش کا جو پیپر پیٹن ہے وہ آپ سامنے رکھئے کہ اس پیپر میں مجھے کس قسم کے سوالات حل کرنے ہیں جیسے مان لیجی آپ کا جو انگلیش کا پیپر ہے اس میں پہلے لینگویج سٹڈی کے سوالات ہیں اس میں پہلے آپ کو کمپلیٹ دا ورڈز ہیں ایک فائف لیٹر ورڈز سکس لیٹر ورڈز دیے جائیں گے آپ کو اور ایک لیٹر اس میں میسنگ ہوگا وہ میسنگ لیٹر آپ کو لکھنا ہے تب جب آپ سٹڈی کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ سبق پڑھنے کے بعد ایسے ورڈز بھی نکال لیجیے جو آپ کو اس ایکٹیویٹی کا جواب لکھنے میں کام آئے ایسی ہی الفیڈیکل آرڈر کے اوپر سوال آپ کو پوچھے جائیں گے تو آپ ہر سبق میں کیا کیجئے الفیڈیکل آرڈر کے دو پاس سوالات نکال کے اس کو حل کر لیجیے تو اس طریقے سے پیپر پیٹن جب آپ کے سامنے ہوگا اور ٹیچنگ اور ٹیسٹنگ یہ جو دونوں کے دربیان جو گیپ ہے آپ اس کو دور کر کے جب آپ پڑھائی کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہر سبق کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے پیپر لکھنے کے بہت زیادہ اہل ہو جائیں گے اور بہت اچھے ڈنگ سے آپ لکھ سکیں گے اور جو مشکل چیزیں جیسے رائٹنگ سکلز کیسے لکھنا ہے لیٹر رائٹنگ کی ٹیکنیکز کیا ہے کیسے لکھا جائے یہ سب آپ بات کے لیے رکھئے جب اسکولیں کھل جائیں گی جب آپ کے ٹیچرز آپ کو ایکسپلین کریں گے اس وقت یہ جو مشکل چیزیں ہیں آپ اس وقت کے لیے اٹھا کر رکھ دیجئے اور جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے نائنٹ میں پڑھی ہے اور نائن سے آپ اس کو آگے پڑھ کر ٹینٹ میں جا کر آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو ایسی چیزیں آپ لوگ ابھی لوگ ڈاؤن کے عوقات میں سٹڈی کیجئے پور اعتماد رہیے اور اپنے اوپر بھروسہ رکھئے آپ کا جو آئیکین ہے یہ جو آئیکین کی تھنکنگ انسان میں ہوتی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ کے اندر یہ فیلنگ ہونا چاہیے کہ آئیکین ڈو ایٹ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتے ہوں جب آپ یہ فیلنگ آپ کے اندر رہیں گی تو آپ بہت اچھے ڈنگ سے کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کو ٹائم ٹیبل کو آپ شیڈیول بنائیں گے آپ پڑھائی کریں گے بیٹھیں گے اور جہاں جہاں پر آپ کو دشواری آئیں گی اس کو آپ اچھے ڈنگ سے حل کریں گے یا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اسکولیں کھلنے کے بعد ہمارے اسازت سے ہم پوچھیں گے تو اس وقت آپ ان سے پوچھ لیجئے لیکن یہ جو قیمتی وقت آپ کا گزر رہا ہے اس قیمتی وقت کو آپ بالکل ضائع نہ کیجئے آپ پڑھائی کا شیڈیول بنائیے اور محنت کیجئے انشاءاللہ آپ خود جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو خود یہ احساس ہوں گا کہ میں خود سے پڑھ کر سب چیزیں سمجھ سکتا ہوں سمجھ سکتی ہوں اور میں اس نصاب کو اچھے ڈنگ سے حل کر سکتا ہوں کر سکتی ہوں مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی پڑھائی کا ٹائم ٹیبل بنائیں گے شیڈیول بنائیں گے اور انشاءاللہ لوگ ڈاؤن کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی پڑھائی متاثر نہیں ہوگی اور جب مارچ دو ہزار اکیس میں آپ امتحان کے لیے حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کریں گے ایسی مجھے امید ہے اور آپ سب کے لیے دل سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی آتا فرمائے ہمارے علم میں اضافہ کریں تینکیو تینکیو سو مچ یہاں امسا اسٹیڈی سینٹر جو آزاد نگر میں واقع ہیں یہاں پر ہر سال غریب بچوں کو تقریباً دیڑھ سو بچوں کو جو ہے وہ بہت کم فیس پر انگریزی کا میس کا اور مراتھی کا ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ سات سالوں سے چل رہا ہے ابھی بھی یہ سینٹر خلا رہتا ہے جن طلبہ کو جن طالبات کو اسٹیڈی کے لیے کوئی رہنمائی چاہیے یا انہیں کوئی کسی قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہو تو وہ اسٹیڈی سینٹر کے اوپر صبح گیارہ سے لے کر ایک بجے کے درمیان ملاقات کر سکتے ہیں یا کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کو شریول بتا سکتے ہیں آپ کو اسٹیڈی میں معاون اور مفید باتیں آپ سے شیئر کر سکتے ہیں